السلام علیکم امام غزالی نے انسانی فہم و ادراک کی مختلف سطحیں بیان کرنے کے لیے چونٹی اور قلم کی مثال استعمال کی ہے ان کے ایک شارح نے اس مثال کو مزید آسان بھی کیا ہے سو اسی آسان شکل میں عرض کرتا ہوں مثال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص قلم سے کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے اور ایک چونٹی اس قلم کی نوک پر بیٹھی ہو تو وہ تحریر کو نوک قلم کا کمال سمجھے گی اگر چونٹی قلم کی دستی پر ہو تو وہ قلم کی نوک کے پیچھے کارفرما قوت کو سمجھ جائے گی اگر یہ چونٹی دستی کے اس حصے پر بیٹھی ہو جو ہاتھ لکھتے ہوئے ہاتھ کے اوپر آ جاتا ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ قلم فی نفسی ہی کچھ نہیں بلکہ یہ انسانی قوت ہے جس کی وجہ سے ہاتھ قلم کے ذریعے دل نشین فقر تحریر کرتا چلا جا رہا ہے امام کے نزدیک عام لوگ اس لیے درست نتائج تک نہیں پہنچ پاتے کہ وہ جہاں سے معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں سے انہیں بہت کم دکھائی دیتا ہے جیسے جیسے کسی شخص کی بلندی ادراک بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے حالات کو سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے میں نے یہ تمثیل جب لڑکپن میں پڑی تو ایسا لگا کہ آنکھیں کھل گئی ہیں لیکن عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں پر مسلحت آفیت کوشی اور خوف کی پٹیاں بندی چلی گئی اور حالت یہ ہو گئی کہ پہلے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا اب تو بات سنتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے میری سہل پسندی نے تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی سیاسی سمجھ بوج ہم جیسے نام نہاد سیاسی تجزیہ کاروں سے کہیں آگے نکل چکی ہے گو عوام اور تجزیہ کار ہمارے اکابر کی نظر میں شاید چیونٹیاں ہی جانے جاتے ہیں لیکن میں ان چیونٹیوں میں سے ہوں جو نوکے قلب پر بیٹھ کر جو سمجھتے ہیں بتانے میں امان جانتے ہیں مگر عوام اس بلندی پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے انہیں ہر پستی بخو بھی دکھائی دینے لگتی ہے اب جناب نواز شیف کی آمد کو ہی دیکھ لیجئے پاکستان میں بھلا کون ہے جو ان کی آمد کے لیے راستے کی ہمواری کی وجوہات نہیں سمجھتا سب جانتے ہیں کہ ایپرل دو ہزار بائیس میں شروع ہونے والے اس سیاسی ڈرامے کا انجام کیا ہونا ہے پلڑے برابر کرنے کے مطالبے کی روشنی میں عمران خان کی گرفتاری نا اہلی ان کی پارٹی کے سرکردہ عراقین کو ہنکا تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانے کو بھی دہشتگردی قرار دے ڈالنا یہ سب کچھ تو معلوم تھا یہ بھی تیہ تھا کہ اس کھیل کے دوسرے سیزن کی آخری قسط میں جناب نواز شریف بنفس نفیس قدم رنجہ فرمائیں گے اس کے بعد الیکشن کے عنوان سے اگلا سیزن شروع ہوگا جس کی پہلی قسط میں ہی جناب نواز شریف صاحب کی ولولا انگیز قیادت میں مسلم لیگ نون با آسانی الیکشن جیت جائے گی یہ یقینی بنانے کے لیے کہ الیکشن کے میدان میں صرف جناب نواز شریف ہی جیتے اس کے لیے کسی بھی دوسرے کھلاڑی کو کم از کم پنجاب کے میدان میں اول تو دوڑنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی اور اگر اجازت ملی تو مسلم لیگ نون کے ہر مخالف کھلاڑی کے گھٹنے باندیے جائیں گے اور مشکیں قسط دی جائیں گی نواز شریف صاحب کی جماعت اس کھیل میں اول آئے گی اور اس کے بعد راوی سال چھ مہینے کے لیے یہی سہی چین ہی چین لکھے گا جو کچھ میں ارز کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ صرف مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ وہ بکھری ہوئی معلومات ہیں جو میں نے راولپنڈی، لاہور، قصور، گجراوالا، اکارا اور ساہیوال کے گلی کوچوں میں پھرتے لوگوں سے اکٹھکی ہیں گویا اب یہ سب کچھ عوامی ادراک میں پیوست ہو کر کبھی نہ بھولنے والی یاد بن چکا ہے لوگوں کی سوچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ تلقین غزالی کی بدولت اب وہ سمجھ بوجھ کے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں جہاں ان سے کچھ بھی چھپا نہیں عام آدمی کو خوب اندازہ ہے کہ مسلمی نون جب چاہے اور جہاں چاہے جلسہ برپا کر لیتی ہے اور تحریک انصاف آہ بھی بھرتی ہے تو دھر لی جاتی ہے لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جناب نواز شیف کو تو سات منٹ کے اندر اندر ان کی مرضی کا انصاف مل جاتا ہے اور عمران خان کو جیل میں اپنے بیٹوں سے فون پر بات کرنے کے لیے کئی درخواستوں اور سماتوں سے گزرنا پڑتا ہے مسلمی نون پر قائم سبھی مقدمات میں استغاسہ بیانات بدل کر رہائی کا جواز دینے لگتا ہے اور تحریک انصاف کو ملنے والی زمانتیں بھی کسی کام کی نہیں رہتی کہ استغاسہ کو ابھی مزید امتحان مطلوب ہے جناب نواز شیف جو کچھ کر رہے ہیں وہ نیا نہیں ان کی سیاست کی ابتدا بھی کچھ ایسی ہی تھی انی سو نوے کی دہائی میں محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کردار تو سبھی جانتے ہیں پھر بوقت ضرورت ڈکٹیشن نہیں لونگا کا نعرہ بھی لگا دیا اس کے بعد پھر ڈکٹیشن لے کر اقتدار میں بھی آ گئے انی سو نینانوی کے بعد کچھ عرصہ جیل اور پھر جدہ و لندن کی پرسکون زندگی اس کے بعد بھی پھر پیوز پارٹی کے ساتھ شریک اقتدار ہو گئے دوبارہ مکمل طور پر اقتدار میں آئے اور نکلے تو ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگاتے لندن تشریف لے گئے اب ملک کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے فاتحانہ واپس آ رہے ہیں کچھ دن پہلے سائیوال میں چائے کے ایک ڈھابے پر بیٹھے ایک پرانے سیاسی کارکن نے مجھے یہ ساری تاریخ بتائی اور کہا کہ اس سے تم کیا نتیجہ آخص کرتے ہو میں خاموش رہا تو بولے اس ملک کی اصل اسٹیبلشمنٹ نواز شریف ہے میں اتنا زی شعور تو نہیں کہ چند جملوں کی تاریخ سے اتنا بڑا نتیجہ اخص کرلوں مگر واقعات پر نظر ڈالتا ہوں تو اس سیاسی کارکن کے نکالے ہوئے نتیجے سے کچھ اتفاق تو ہو ہی جاتا ہے ذرا دیکھئے کہ دسمبر دو ہزار میں نواز شریف غلط طور پر ہی صحیح ایک مقدمے میں سزا کٹ رہے تھے یکا یک ایک جہاز آتا ہے اور انہیں جدہ لے جاتا ہے دوبارہ بھی یہی ہوا دوہزار انیس میں وہ ایک مقدمے میں سزای آفتہ قرار دیے گئے ہیں اس بار پھر ایک جہاز آتا ہے اور وہ لندن سے شریف لے جاتے ہیں لندن میں بیٹھ کر وہ جنرل قمر جعوید باجوا کو للکارتے ہیں جنرل فیض حمید کو سخت سست کہتے ہیں آلہ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں جو سوچتے ہیں کہتے ہیں اس کے بعد ان کی مرضی کی حکومت بنتی ہے پھر واقعات ایسی ترتیب سے رونما ہونے لگتے ہیں کہ ان کا فائدہ سوائے جناب نواز شریف کے کوئی اٹھا ہی نہ سکے اب لندن سے واپس تشریف لاتے ہوئے مبینہ طور پر اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کی سرکاری حیثیت ابھی کچھ بھی نہیں مگر ان کی ملاقاتوں سے معاشی معاملات کو جوڑا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی تو ہو رہا ہے اس کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ نواز شریف صاحب طاقتور تو بدستور تھے مگر ان کی طاقت کا ادراک چونٹیوں کو اب ہوا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے سمجھ بوجھ کے وہ ذرائع بھی چونٹیوں کو میسر ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے کمزوروں کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنی مصیبت کا پتہ لگاتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے چلیے دیر سہی سہی کچھ نہ کچھ سمجھتو آئی نواز شریف صاحب کے لیے یوں تو فضا سازگار موسم خوشگوار اور راستہ ہموار ہے لیکن یہ جو لوگوں کو سمجھ آگئی ہے وہ کچھ مشکل کا باعث ضرور بنیں گی لوگوں کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے پچھلے سولہ ماہ کی حکومت میں رہ کر جو معاشی بربادی پھیلائی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ اس جماعت کو مسائل کا علم ہے نہ حل کی کوئی خبر لوگ یہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ دستور یا ووٹ کی عزت مسلم لیگ نون کے لیے اہم ہوتی تو وہ دو صوبوں میں الیکشن کے راستے میں رکا وٹنا بنتی عام آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کا منصوبہ مسلم لیگ نون نے بنایا اور پیپس پارٹی نے اس کا ساتھ دیا یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں رہی کہ مولانا فضل رحمان الیکشن میں تاخیر کے لیے موسم کی شدت کا جواز دے رہے ہیں تو یہ خیال دراصل مسلم لیگ نون کے ذہن میں ہی پیدا ہوا ہے لوگوں کو پلڑے برابر ہونے کی سمجھ بھی آگئی ہے اور عمران خان کی قید کا سبب بھی معلوم ہو چکا ہے اس بدلے ہوئے پاکستان میں نواز شریف صاحب کو خوش آمدید جو پہلے سے زیادہ سمجھ دار ہو چکا ہے اور یہاں کے لوگ اب خود کو چونٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں یہ کچھ کرنا پائیں تو نہ سہی کرنا اپنی مرضی چاہتے ہیں شکریہ